بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورسکل سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک نمائندہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا جس کے بعد بینکنگ سارفینس میں کافی پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز کے اندر ایک واضح اعلان کر دیا گیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا اور کیا پاکستانی بینکوں کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ پیسے محفوظ نہیں ہیں اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور اندر پہ ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو کلیریفائی کیا ہے اس پر ہم پروشنی ڈالیں گے اسلام علیکم ورسکل آج کل سوشل میڈیا کی اوپر ایک افواج ہے وہ کافی سرگرم ہے کہ چیپ بینک دیفارڈ ہونے والے ہیں اس سے پہلے کیسا ہو آپ اپنے پیسے جمعو نکلوالے بینکوں سے لیکن آپ کو اس بات کا شاید علم نہ ہو بینک دیفارڈ اور ملک دیفارڈ یہ دونوں ہی کمپلیٹلی علیدہ علیدہ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر ملک خدا نکستہ ہم نہیں چاہتے ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بینکوں میں جو پڑے پیسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو جو بھی آپ کے ذہن کے اندر کچھ غلط کنسپشنز بنی ہوئی ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا پیسے نہیں ملیں گے اکومت ضبط کر لے گی تو اس حوالے سے آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم سیدھا سیدھا جب وہ ڈائریکٹلی بات کریں کہ بینک ڈیفارڈ کے بارے میں کہ کیا کوئی بینک پاکستان میں ڈیفارڈ ہونے والا ہے کوئی خطرہ ہے بھی یا نہیں ہے اگر ہو بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے جو پیسے پڑے ہیں بینک کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو ایزا نالج ایزا انفارمیشن لازمی دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی یوسپل ہوگی دیکھیں گائز اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے یہ ملک ڈیفارڈ ہونے کے جو رسک چل رہے ہیں اس کا بینک ڈیفارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اس وقت سیچویشن اس میں بینک کوئی بھی ڈیفارڈ کرنے والا نہیں ہے بہت پہلے ایک بینک ڈیفارڈ ہوا تھا وہ بھی کچھ چھوٹا موٹا بینک تھا اس میں کچھ زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹ بھی نہیں تھے اب ایکچل میں ہوتا کیا ہے اس بارے کو اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بینک ڈیفارڈ یا بینکرپسی کیا ہوتی ہے بینکرپسی آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایک ایسی ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے بینک کے پاس مطلوبہ پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے صارفین کو دے سکے تو ایسی صورت میں ہی ایک لیگل اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ بینک میں عدالت میں جا کے ایک درخواست طائل کرتا ہے کہ میں اب اہل نہیں ہوں کہ لوگوں کو ان کے پیسے وابس لٹا دوں تو ایسی صورت میں وہ بینک عدالت میں جاتا ہے اور بینک رپسی فائل کرتا ہے تو بینک عدالت کیا کرتی ہے کہ اس بینک کے ایسیٹس کو سیل کر کے چاہے وہ لوگوں کے واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے اب ایسا ہونے کی چانس اس لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ بینک ایک جگہ پہ اپنی انویسمنٹ نہیں کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ شعبوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اپنی انویسمنٹ کرتا ہے تاکہ اگر خدا نہ کہاستا اسی ایک جگہ سے نقصان ہو بھی جائے تو دوسری جگہ ان کی سٹیبرنیں تو ایسی صورت میں بینک کے ساتھ ایسا ہونا تقریباً ایمپوسیبل ہی سمجھے آپ لیکن باقی کے جو پانچ پرسنٹ ان کیس اگر بینک ڈیفارٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک ادارہ ہے جو کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر کام کرتا ہے جس کا نام ہے ڈی پی سی جس کا نام ہے ڈی پوزٹ پروٹیکشن سکیم جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ جہاں وہ آپ کا کہہ لیں کہ انشورس ہوتی ہے سیف ہوتا ہے یعنی کہ اگر بینک ڈیفارٹ کرتا ہے تو یہ جو ادارہ یہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ جہاں وہ آپ کو واپس کیا جائے گا چاہے بینک کے پاس ہیں یا نہیں ہے پانچ لاکھ آپ کو ہر صورت میں واپس ملیں گے ہی پاکستان میں کون کون ایسا بینک ہے جو کہ اس ادارے کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے تو پاکستان میں تمام بینک اس ادارے کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور اب دوسرا آپ کے ذہن میں سوال یہ بھی آئے گا کہ پھر جو ہے وہ جو ہماری رقم زیادہ پڑی زیاری بات ہے پانچ لاکھ تو ہر بندے کے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ بھی ہوں گے فاری زیمپل آپ کے ایک اکاؤنٹ میں بینک کے پاس اتنی ویلیو ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے تمام پیسوں کو تو وہ کچھ نہ کچھ باقی بھی دینے کی کوشش کرتا لیکن جب پانچ لاکھ جو ہوں گئی آپ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ آپ کو مل جائیں گے باقی کا پھر اللہ حفظ ہے اگر آپ کی قسمت میں ہوا اگر بینک کے پاس کوئی اتنی ویلیو پیشے بچی تو وہ آپ کو دے دیں گے لیکن یہ جو آج کا لفواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جی بینک ڈیفارٹ ہو جائے گا تو پیسے نکلوالو تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور یاد رکھیے یہ جو ایسی ایف آئیں پھیلارے ہیں یہ بلے تشمن اناثر ہیں کیونکہ ایسا اگر آپ کرتے ہیں بینکوں کی طرف بھاگتے ہیں پیسہ نکلواتے ہیں تو ایسی صورت میں ہی بینک ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب بینک کے پاس آنا ایک پیسہ نہیں رہے گا تو بینک چلے گا کیسے تو بینک پھر اپنے آپ کو بینک ربسی فائل کرے گا ڈیکلیر کر دے گا اپنے آپ کو تو ایسا بلکل نہ سوچیں کچھ بھی کرنے سے پہلے پرابر انفرمیشن لے لیا کریں کہ یہ جو پوسٹ لگی ہویا اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے تو یہاں پہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان کے بیان کی میں بات کروں تو یہاں پہ انہوں نے واضح لکھا ہے کہ پاکستان کا بینکنگ نظام اس وقت بہت سٹرانگ ہے اور کسی بھی بینک کے کوئی بھی ڈیفالٹ ہونے کے نہ کوئی چانسی سے اور نہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ویڈیو کی اندر آسان لفاظ میں کہ بینک ڈیفالٹ ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بینک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور ان کا سٹرکچر اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کاری ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینک اتنی آسانی سے ڈیفالٹ نہیں کرتا ہاں اگر اس طرح کے بیان بازی کی جائے اور لوگوں کے اندر منفی باتیں پھیلائی جائیں تو لوگ جب اپنے پیسے بینک سے نکلوائیں گے تو ایسی صورت میں بینک کے جو بینک رپسی آپ لوگ کہہ لیں یا بینک ڈیفالٹ کہنے وہ ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور میں ہی کرتا ہوں آپ کو آج کی جو انفرمیشن ویڈیو ہے وہ کافی اچھے لے کیونکہ مزید ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا شکریہ